سینگر اور انتناک کے بعد آج بڑگام میں بھی جیو فائف جی لانچ کیا گیا جیو کے سٹریٹ ہیڈ اور اس سے چو بڑگام نے پہلے کے ایک کاتا اور پھر بائیک ریلی کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا فائف جیو نے فائف جی لانچ کر کے ٹیکنالوجی میں ایک اور مائل سٹون حاصل کیا ہے اب دور دراز علاقوں میں نیٹ ورک کی پہنچ کے ساتھ ساتھ تیز رفتہ انٹرنیٹ بھی سارفین کو فراہم ہوگا جیو لگاتار مائل سٹون اچیو کر رہا ہے اور فائف جی اسی مائل سٹون میں ایک اضافہ ہے آج بڑگام میں جیو فائف جی بازہ کا طور لانچ ہوا ہے اس سے پہلے سینگروں اور انتناک میں فائف جی لانچ ہو چکا تھا اور آج بڑگام میں بازہ کا طور یہ لانچ ہوا ہے آپ دیکھیں یہاں پر جو جیو سے وابستان لوگ ہیں وہ سب جوا ہے یہاں پر بائیک ریلی ہوگی اور اس سے یہ آگاز کریں گے اس کے بعد جو یہ ریلی ہے یہ پرواہما جائے گی جو سمی میں لگاتار جو انٹرنیٹ ہے وہ موزوے بہت رہا تھا کیونکہ یہاں پر انٹرنیٹ کی کافی کم سپیڈ رہتی ہے جیو کی جیسے آپ کو پتا ہے جیو کی ریلی جو ہے فارفلنگ ایریاز میں ہے لیکن آپ ریلی کے ساتھ ساتھ اس کی جو انٹرنیٹ سپیڈ ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا سارفین کو کافی فائدہ ہوگا خاص کر جو بزنس کمیونیٹی سے وابستان لوگ ہیں یا سٹونٹس ہیں ان کو کافی فائدہ ہوگا کیونکہ آج کل سب کچھ دیجلی کنیٹڈ ہے آج کل سب لوگ دیجلی کنیٹڈ ہے اور موڈرن دول ہے اور سب کچھ انٹرنیٹ پر چلتا ہے ایسے میں جب آپ کے پاس انٹرنیٹ کی بیٹل سپیڈ ہوگی تو آپ کئی کام کئی سیکنڈوں میں کر سکتے ہیں جیو زیٹی کے برگام سے میں آبست ہوں سی آر پی ایف کے ایک سو بیاسیوی بٹالیا نے زلہ پلواما کے گدورہ علاقے میں مفتد بھی کیمکہ تمام کیا اس کیمک میں گدورہ اور آسفاس کے دیاد کے عوام مستفید ہوئے سی آر پی ایف کے علاوہ محکم سہت کے دکٹروں نے مریضوں کی تشخیص کی اور ضرورت مندوں میں مفتد بھیا تقسیم کی کمانڈنگ آفیسر دیپک ڈانڈیا نے کہا کہ سی آر پی ایف اندرونی سلامتی کے ساتھ ساتھ آم لوگوں کو سہورت پہنچانے کا بھی کام کر رہی ہے ایف کے علاقے میں مہینے میں جا کر کے میڈیکل کیمپ کرتا ہے اسی سلسلے میں آج یہ میڈیکل کیمپ یہاں گدورہ اور کریم آباد کے جو گاؤں والے ہیں ان کے لئے یہ سویدہ اپلپ کرائی گئی ہے یہاں پر جو بڑے ہیں بجورگ ہیں مہیلائیں ہیں وہ آ کر کے اپنا فری میڈیکل چیک اپ کرا سکتی ہیں اس میں ڈسٹرک ہسپٹیل پلواما کے ڈاکٹر نے بھی ہمارا سیوک کیا ہے ہر مہینے میں ہم لوگوں نے ایک میڈیکل کیمپ الگ الگ جگہ کرنے کا یوجنا بنائی ہے ادھنپور میں گزشتہ تین دنوں سے ہوئی ہلکی سے درمیانی بارش کے دوران کسانوں کے چہروں پر مسکوراہت بکھرتی ہوئی دیکھی کسانوں نے گہوں کے فصلے اچھی ہونے کی امید ظاہر کی ہے زلے میں بارش نہیں ہونے کی وجہ سے گندم کی فصل اچانک پیلی پڑ گئی تھی لیکن بارش ہونے کے بعد ایک بار پھر گہوں کے فصلوں کو ہرا ہرا کر دیا زلہ ادھنپور کے چاری گاؤں میں بھی گزشتہ تین دنوں سے چہرے بارش نے ان کے چہروں پر مسکوراہت لا دی ہے کسانوں نے بارش شاہ کے لیے خدا کا شکر ادا کیا اور روہ سال اچھی فصل کی توقع کی ہے لوگ ہمارے بڑے پریشان ہوئے تھے پیچھے اتنی گرمی ہو گئی تھی کہ اہاکار مچ گیا تھا جیمداروں کے لیے کہ بارش ہوگی نہیں ہوگی فصل سوکنے والی تھی لیکن اوپرے والے کا اتنا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب جو بارش ہوگی ہمیں جیمداروں کو بڑی رہات ملی نہیں تو ہماری فصل برباد ہو گئی تھی ہم گورنمنٹ سے بھی اپیل کرنا چاہتے تھے پہلے کہ ہماری فصل سوک گئی نہیں بارش کے بیجے تو بڑا فائدہ ہے یہ بارش تمجھو یہ تو سردیوں کا موسم جا رہا ہے تو ایسے لگتا تھا کہ بساق جیر کا مینہ جا رہا ہے ایسے لگتا تھا اتنی گرمی ہو گئی تھی یہ دو تین دن سے جو بارش ہو رہی ہے تو ہماری فصل ٹھیک ہو ہو جائے گی لیکن تو پہلے پیلی پڑ گئی تھی اس میں گاس کا کوئی بھی پرباند سال نہیں تھا اور کھانے کے گھوں بھی نہیں ہو رہی تھی یہ امید ہو گئی ہے کہ گاؤں پشکوں کے لیے چارہ ہو جائے گا اور اڈسان کے تھوڑا بہت لائل آج ہو جائے گا